سب سے زیادہ قرآنِ کریم میں جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت سے پہلے کا سینیریو کیا تھا ذرا سمجھئے گا حالات کو مصر کی زرزمین میں فیرون کا غلبہ تھا کفر و سرکشی اور اس کا تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کو کسی نے بتایا تھا ایک خواب کی تعبیر میں کہ کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری ہی سلطنت میں سے ہوگا اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گا تمہیں برباد کر دے گا اور اب تمہارے مصر پر قبضہ کر لے گا حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے اب وہ لڑکوں کو قتل کرنے لگا اور یہاں تک کہ کئی لاکھ بچے قتل ہو گئے اب اس کے وزیروں نے آ کر اسے بتایا کہ اگر اسی سپیڈ سے بچے قتل ہوتے رہے اوپر بوڑے مر رہے ہیں نیچے بچے تم آگے بڑھنے نہیں دے رہے تو آگے جا کے نظام حکومت کیسے چلے گا ہمارا خادم کہاں سے آئے گا نظام کام کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے تو پھر اس بے وقوف آدمی نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک سال لڑکے قتل کیے جائیں ایک سال کے لیے چھوڑ دیے جائیں تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے مگر جو قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آپ کی والدہ کا نام تھا یوحانز اور آپ لاوی بن یاکوب کی نسل سے تھی اللہ کریم نے خواب میں یا فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ الہام ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم دودھ پلاو اگر ہمسائیوں کو پتا چل جائے اور وہ شکایت کریں پیرون کی طرف تو بے فکر ہو کر حضرت موسیٰ کو اپنے بیٹے کو دریعہ نیل میں ڈال دینا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا ہم تمہارا بیٹا تمہاری طرف لوٹا دیں گے اب یہ کیسا ماں کا دل تھا ماں اپنے بچے کو دریعہ میں ڈالے کبھی دنیا میں سنایا مگر اللہ کی وہ بندی کیسی ہے رب پر بھروسہ کیسا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کیسا ہے اب جب یہ بات پھیلنے کا خوف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں اپنا چاند جیسا بیٹا جو ہے وہ دریعہ نیل کے حوالے کیا مگر آپ کی ایک بیٹی بھی تھی آپ نے کہا بیٹا دریعہ کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا دیکھ رہا تو صحیح میرا لال کدھر جاتا ہے یہ صندوق کدھر جاتا ہے حضرت موسیٰ کی بہن دریعہ نیل کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں اور جب یہ دریعہ نیل والا صندوق فیرون کے محل کے قریب گیا اور وہاں دیکھا فیرون بھی بیٹھا ہے اس کی زوجہ آسیا بھی بیٹھی ہیں اور انہوں نے وہ صندوق اٹھا لیا ہے تو در کے مارے ماں کو آ کر بتایا کہ ماں غضب ہو گیا جس ظالم سے بچے کو بچا رہے تھے جس ظالم سے بچنے کے لیے دریعہ میں ڈالا تھا یہ صندوق تو ادھر ہی پہنچ گیا ہے مگر ماں کو بھروسہ تھا کہ رب نے فرمایا ہے یہ بچہ واپس لوٹے گا اللہ اکبر صندوق کھولا جاتا ہے نورانی چہرہ ہے فیرون پہلے تو بہت خوش ہوا مگر اب کیا کہتا ہے کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں جو مجھے قتل کر دے گا ارے یہ بھی تو چھوٹا بچہ ہے یہ سال تو بچوں کے قتل کرنے کا ہے اللہ اکبر حضرتِ آسیا جو فیرون کی زوجہ ضرور ہیں مگر اللہ والی ہیں انبیاء کی نسل میں سے ہیں فیرون کبھی انہیں چھو نہ سکا تھا حضرتِ آسیا کیا کہتی ہیں دیکھو تو صحیح کتنا نورانی چہرہ ہے اور یہ تو سال سے بڑا لگتا ہے تم نے تو اس سال والے بچوں کو قتل کرنے کا کہا ہے نا حضرتِ موسیٰ کی گروتھ بڑی اچھی تھی آپ کی ہائٹ بڑی اچھی تھی اور اب وہ کہتی ہیں یہ بچہ ہماری آنکھوں کا نور بڑے گا بہرال فیرون کو کسی طرح اس نے رازی کر لیا مگر یہ تو بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے نا اب بچے کو دودھ پلانے کے لیے آیا لائی گئیں خواتین لائی گئیں وہ کسی کا دودھ نہ پیئے اور وہ رونا دونا مچا رہے تھے حضرتِ موسیٰ کے پاس ان کی بہن پہنچ گئیں اور وہ جا کے فیرون سے کہتی ہیں ایک خاتون کو میں جانتی ہوں وہ بڑی پاکیزہ خاتون ہیں اور مجھے امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا اب فیرون نے کہا کسی طرح کوئی ایسی عورت لاؤ جس کا یہ بچہ دودھ پیئے اللہ اکبر اب وہ بہن دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئیں کہ ماں چلو اپنا کام ہو گیا ہے فیرون کے محل میں چلو اب تمہیں اپنے بچے کو ہی دودھ پی لانا ہے اللہ اکبر وہ ماں جب فیرون کے محل میں جاتی ہے جیسے ہی حضرتِ موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا اپنی ماں کی خوشبو پائی وہ خاموش ہو گئے فیرون تھا بڑا شاتر کہتا یہ بتاؤ اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے یہ تمہیں دیکھ کر خاموش کیوں ہو گیا ہے اب یہ بات بڑی سنسٹیو ہو چکی تھی مگر آپ کی والدہ کہتی ہیں میں ایک پاکیزہ خاتون ہوں میرا دودھ بھی بڑا پاک ہے جن بچوں کے اندر نفاست ہوتی ہے جو بچے نیک فطرت ہوتے ہیں وہ میرا دودھ سکون سے پیتے ہیں اللہ اکبر حضرتِ موسیٰ اب پھر ماں کی گود میں آگئے ہیں اس محل میں ماں کی گود میں آئے ہیں جدر سے در تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے یہ ہے اللہ کی تدبیر اور آگے سنو جب ماں نے دودھ پلایا حضرتِ موسیٰ بڑے سکون میں آگئے تو اب کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ کہتی ہیں اجازت ہو تو میں اپنے گھر لے جاؤں ادھر ذرا صحیح اس کی پربرش کر لوں گی فیرون کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنے گھر لے جاؤ روزانہ دودھ پلانے کی ایک اشرفی دی جاتی ایک سونے کا سکہ توفے میں دیا جاتا اللہ کی شان دیکھو کہ جس ظالم سے بچنے کے لیے اس خوف سے دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا اللہ نے ماں کی گود میں بچہ واپس بھی عطا فرمایا اور ماں اپنے بچے کو دودھ ملا رہی ہے روز بادشاہ کی طرف سے انام بھی ملنا شروع ہو گیا سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے کہ جو سمجھنا ہے کہ میرا رب چاہے تو فیرون کے مو سے ظالم کے مو سے حضرت موسیٰ کو کس طرح بچا سکتا ہے بس وہ کہتا ہے کہ وہ یقین درکار ہے